ناظرین آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوں مصطفیٰ کمال پاشا ایک بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہمارے جو قاضی القضاء ہیں چیف جسس پاکستان انہوں نے آٹھ فیبروری کی جو تاریخ ہے جو الیکشن کمیشن نے دی ہے اس کو پتھر پر لکیر قرار دیا ہے اور آہستہ آہستہ اب محول بھی ویسا ہی بن رہا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آٹھ فیبروری کو اگر حالات موفق رہے تو یہ قوم اپنے نمائندوں کا انتخاب کرے گی اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کل کے دوست تھے وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ کے لیاں کرنی شرور انہیں کر دی ہیں عمران خان کی حکومت کو پی ٹی آئی کی ایک نقام حکومت کو نکال کر جو پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی نے ایک اتحادی حکومت بنائی تھی سولہ مہینے انہوں نے بڑے گوڑی گوڑی کیے پیپلز پارٹی نے وزارتیں بھی لی پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹر صاحب جہاز سے ان سولہ مہینوں میں اترے بھی نہیں اور انہوں نے اپنی خاصی پروجیکشن کی اور اپنے آپ کو آئندہ کا وزیراعظم کے طور پہ انہوں نے ٹریننگ بھی حاصل کی شماج شدیف صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی تعریفیں کرتے تھے اور فضل الرحمن صاحب بھی اور دیگر جماعتیں بھی جو پی ٹی ایم اور اتحادی قومت میں شامل تھی بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے سولہ مہینے حکومت کے مزے لیے ملک کے لیے بہتری بھی کی کہ ملک جو ڈیفارٹ ہونے کے قریب تھا انہوں نے اس کو بھی بچایا لیکن اب جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ عورتوں کی طرح تانے دینے پر آگئی ہے نون لیگ کو کبھی ان کو وہ کہتی ہے کہ مہنگائی لیگ ہے کبھی وہ کہتی ہے کہ یہ کنگز پارٹی ہے دوسری طرف نون لیگ جو ہے اس کے سربراہ جو ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک کنسنسس ڈیویلپ کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑے ہیں سندکہ دورہ انہوں نے کیا نون لیگ کی قیادت نے تو ایمکی ایمکو اور جی ڈی اے کو ساتھ ملا لیا اب وہ بلوچستان میں گئے ہوئے ہیں ادھر بھی لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ کنسنسس ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج ہمارا جو پینل ہے وہ بڑا ڈائیورسی فائیڈ قسم کا پینل ہے اس پینل میں ایک انتہائی سینئر سیاستدان بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے اچھی مصبت گفتگو کرتے ہیں جناب اقبال احمد خان صاحب ہمارتہ شریک کے گفتگو ہیں اور ہمارے آج کے پینل میں جو ہمارے دوسرے شریک کے گفتگو ہیں وہ ایک سیاسی تجزیہ نگار ہیں نوجوان ہیں پڑھنے لکھنے کا انہیں شوق ہے گفتگو کے فن سے بھی اگاہ ہیں جناب وقار اسلم صاحب ہمارتہ شریک کے گفتگو ہیں اور آج ہمارے پینل میں ایک بڑی محترم اور خوبصورت اور خوش کلام لکھاری خاتون سہر نظیم صاحب ہمارے ساہر شریک کے گفتگو ہیں آپ صاحب کا شکریہ کہ آپ مارے پروگرام میں تشریف لاہے میں بات شروع کروں گا وقار اسلم صاحب آپ سے یہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ پر کنگز پارٹی اور سہولت کاری اور اس طرح کا الزام لگا رہی ہے اور دیکھنے میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں جو حکومتی ادارے ہیں وہ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کو سہولت فراہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی لیول پلائنگ فیلڈ کا ایک راگلہ آپ رہی ہے آپ اس کو تجزیہ نگار کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں جی پاشا صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ میں آپ کی بات کو اگر اس پرائے میں دیکھوں کہ پیپلز پارٹی جو دوسروں کو کنگز پارٹی کہہ رہی ہے اس کا بھی اگر ہم احوال دیکھیں تو بلاول صاحب کی کمر باجوا صاحب سے جو ملکات تھی اس کے بعد جو اب جو موجودہ حافظ صاحب ہیں ان سے جو ملکات تھی وہاں پر جب انہیں موں کی کھانی پڑی تو اس کے بعد جب انہیں سمجھ آ گیا کہ اب اقتدار کی مطلب جو انہوں نے سوچا تھا وہ ہار سے سرک رہی ہے منازل انہوں نے یہ سوچا تھا بلاول صاحب نے آپ نے جیسے کی انٹروں میں کہا کہ بلاول صاحب وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے اور جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اب اس کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے فورن منسٹر کے طور پر چند ماہ ٹریننگ تو لی اور بہت اچھا ایک فورن منسٹر کے طور پر کلائمٹ چینج پر بھی بات کی لیکن اب بھی وزیراعظم بننے میں کافی منازل تحق کرنی ہیں اچھا تو اس پر پھر بلاول صاحب نے بیک فوٹ پر اس طرح سے آئے کہ انہوں نے جا کر دوبارہ سے ملاقاتیں جب ناکام رہی تو پارلیمنٹ میں جب پی ٹی اے محکومت کا آخری روزتہ تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی سیاست جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمارے بڑے ہماری سننی رہے اور یہ ہمارے لیے آئندہ آکے نقصان دے ہوگا اور یہ اشارہ ان کا پی ٹی اے کی جانب تھا اور پی ٹی اے سے اتحاد کرنے کا وہ سوچ رہے تھے کہ پی ٹی اے سے کس اتحاد ہو جائے لیکن جب پی ٹی اے ہی بچاری نہیں رہی کہیں پہ ٹھیک ہے تو پھر بلاول صاحب کے پاس آخری حربہ یہی بچتا ہے کہ وہ ہی روایتی بیانات ایک دوسرے کے حلاف کیونکہ اگر کنگز پارٹی کی بات کریں تو کنگز پارٹی تو تقریباً ساری کونسی پارٹی ہے جنس ایسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے نکل کے نہیں آئی یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے لوگوں کا کردار نہیں رہا اس پر جی اکبال آمن خان صاحب سے جی ان کو شریک نہ کریں وہ آپ سے اتفاق نہیں کریں وہ اکتلاف رکھ سکتے ہیں لیکن جی اکبال آمن خان صاحب نے باتیں تھوڑی چی ٹھیک ہی کی ہیں نہیں ان کے مطابق اسلام علیکم سب کو ویورس کو بھی اور آپ کو بہلے بہت شکریہ آپ کا مجھے مدو کرنے کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپنا سوچ ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ سوچ رہا ہوتا ہے اور اس میں اس کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے اور ہر آدمی کا ایک رائٹ ہے اس میں میں کسی کے ساتھ اختلاف اصولی تو کر سکتا ہوں ویسے نہیں کر سکتا اچھا جہاں تک تعلق ہے میرے بھائی نے بات کی کہ باجوا صاحب سے ملاقات یا پھر پی ڈی ایم سے الحاق یا پھر پی ٹی آئی سے الحاق کے بارے میں سوچنا گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آج پاکستان کو بنے ہوئے چھہتر سال ہو گئے ہیں آپ بڑے سینئے صاحبی ہیں اور اس بات کو بہ خوبی سمجھتے ہیں پوری پاکستان کے تاریخ میں کوئی پارٹی بھی اگر ہم ریالیٹی سے بات کریں اور صفائی کے ساتھ بات کریں تو وہ یہی ہے ضمیر کے ساتھ بات کریں تو اسٹیپلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی نہیں آتا ہے اور آرمی کبھی اس میں عمل دخل اس لیے ہم تصور سمجھتے ہیں کہ چونکہ آرمی ایک واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو نہ صرف پاکستان بلکہ اس قوم کا خیر خواہ ادارہ ہے اور وہ ہمیشہ سے ایک ایسی کئی محاضوں پر انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی ہے کئی محاضوں پر اور بلکہ میں یہ کہوں گا اس خطے میں دوسرے ممالک میں بھی اس نے ایک قلیدی کردار اس انداز سے ادا کیا ہے کہ اگر کہیں کسی کو سپورٹ پڑی ہے اور وہ اس میں اگر کسی پر ظلم ستم ہو رہا ہے کسی مسلمان حکومت پر تو ہمارے یہاں سے دستے جاتے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہے تو اس میں ہم کسی کو ہر آدمی کی انوالمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے ہر شہری کی وہ آرمی کا ہو اسٹیبلشمنٹ کا ہو سیلویس سرویسز کا ہو کسی محکمے کا ہو اس کی جب تک انوالمنٹ نہیں ہوگی تو اس ملک کو ہم آگے لے کے چل نہیں سکتے ریالیٹی تو یہ ہے اگر آپ مجھے پوچھیں دوسری بات میرے بھائی نے کی کہ انہوں نے مذاکرات کی اور پھر وہ پی ڈی ایم دیکھیں اصولی صلاحت ہوتی ہے ہر آدمی کا اکیفیشن ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کئی باتوں میں میرا آپ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کئی باتوں میں میں آپ کے ساتھ متفق بھی ہو سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اتفاق بھی کر سکتا ہوں لیکن لیکن اقبال حمد خان صاحب یہ جو روحیہ ہے پیپل پارٹی کا سولہ مہینے گھڑی گھڑی اور اس کے بعد ایک دم اولٹ ہو جانا یہ کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے سیاسی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے بجائیے کہ وہ عوام کو اپنی کار کردگی سے اپنے منشور سے اپنے مستقبل کے لائے عمل سے امپریس کریں وہ چچکریں کر کے تنقید کر کے مزایہ انداز میں اپنے سابقہ اتادی پر یہ کر رہے ہیں یہ کوئی اچھا میں آپ کے کار کردگی بات بتا دوں کار کردگی کی آپ نے بات کی ہے گزارش یہ ہے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن میرے نظریہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے جواب میں وہ یہ ہے کہ اٹھارہ مہینے میں پاکستان کے اوپر ایک ایسا وقت تھا کہ تمام کے تمام دنیا کے تمام ممالک جو تھے وہ پاکستان سے نالا تھے اور مسلمان ممالک بھی نالا تھے اچھا اس میں ہمیں سوپا گیا یہ کہ اگر پاکستان اکیلہ تنہا نہ ہو جائے اور ایک مسئبت آئی ہوئی تھی ہمارے ملک میں سلاب بے شمار انداز میں صرف وہ تو ہو گیا نا کہ وہ بہت اچھا کارکرد کی شو کی اتحادی حکومت نے لیکن اب اچھا اس کی سناریو یہ تھا سنیے اس کا سناریو یہ تھا کہ چونکہ ذروکار علی بھٹو صاحب بہت بڑے امیت مسلمہ کے لیڈر تھے اور ان کو جوڈیشنل مردر کیا گیا پھر بینظیر صاحبہ جو ہے ان کو مردر کیا گیا شہید کیا گیا اسی طرح اب اس ویژن کو لیتے ہوئے بین القوامی طور پر اور کوئی بندہ رپریزنٹ کرنے سکتا تھا آپ کے ملک کو ان حالات میں جن حالات میں بلاوت صاحب نے اچھا اب یہ تو ہو گئی پہلی بات اچھا اب جہاں تک آپ نے کہا کہ اب کیوں ایسا چینجنگ آ رہی ہے دیکھیں ہر آدمی کا ہر پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ اس نظریہ کو لے کر کے عوام کے درمیان میں چال رہے ہوتے ہیں اب جو عوام کا رییکشن ہوتا ہے لیڈر جو ہوتا ہے پارٹی کا وہ اس رییکشن کے مطابق اپنے پرگرام منفیسٹوں کو بنا کر کے کہ عوام کی ضروریات کیا ہے عوام کس طرف دیکھنا چاہتے ہیں عوام کس طرف جانا چاہتے ہیں وہ اس کو لے کر کے آگے چل رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک ڈیفر نظر آتا ہے اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم گڑی گڑے میں ساتھ تھے جیسا کہ ابھی ہم تھوڑا سا نالا ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی اس ملک کے لیے آئے اون فلور بلاول صاحب ایک بائد لیڈر ایسے تھے جنہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے کر کے یہ کہا اے بی سی ڈی کوئی شخص بھی آئے اور ملک کی پہتری کے لیے کام کرے اس ملک کے نوجوانوں کو لے کر ہم نے ایک اچھا مستقبل دینا ہے وہ آئے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے ان کو شاملہ کرنے گا میں ایک شیر پڑھنا چاہتی ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے تو ان کی گفتگو کو ہی میں آگے بڑھاتی ہوں سلسلہ اکلام کو تک کہ تسلسل ٹوٹے نا ایک رائٹر کے انداز میں تو جو یہ بلاول صاحب کی ہم نے بات کی کہ انہوں نے اس طوران جیسے لے کے چلے اپنے آپ کو یا ان کی ایج کم ہے یا یہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان کی ایج سیکھنے کی ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں تو ٹھیک ہے تجربہ ایک اپنی جگہ کردار ادا کرتا ہے انسان وقت سے پہلے ان چیزوں کو اپنی گرپ میں نہیں لے سکتا لیکن جو ساتھ پیچھے ٹیم چل رہی ہے اس رائٹر میں کسی جماعت کی طرف سے باتنی کاری رائٹر کا ایک اپنا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ سیکھ رہے ہیں سب جہازوں میں گئے بہتری بھی کی اچھی سپیچیز کی وہ سیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو پیچھے ٹیم چل رہی ہے وہ نئے لوگ نہیں ہیں تو وہ ان کی گایڈنس کے ساتھ سب چیزیں چل رہی ہیں اور یہ جو پی ٹیم کا دور اس میں میں اپنے انداز سے کچھ گفتگو کرتی ہوں کہ ایک سیاست کا حسن ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے حساب سے ہم اپنا انداز بناتے ہیں اس ٹائم پہ وقت کی ضرورت یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے اگنسٹ ہم نے چلنا ہے سب نے لے کر چیزوں کو کہ وہ ایک وقت کا بہاو چل رہا تھا تو اس میں سب نے اپنی سیٹنگ کے تحت وقتی طور پر لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلم کی جماعتیں آپس میں ظاہر ہے ہارے کا حق ہے تو ہندو مسلم کبھی ایک نہیں ہوتے یہ اس طرح سے اتنا ڈیفرنس ان جماعتوں کا جو جب سے ہم نے ہوش سمبالا ایسا ہے اور ہر جماعت کا جیسے انہوں نے بیان کیا کہ اپنا منشور الگ الگ یہ کبھی انبورن ایک ہوئی نہیں سکتا نہ آگے ہو سکے گا تو وقت کے تحت تحت اب سیاست کے حسن کے تحت اب جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتے جائیں گے سکتا ہی انہوں نے باک کے تحت اب جیسے مطور بیانے سے زند آئر میں سکیں گے کہ پیٹی آئی کا چھوڑ کے اگر دوسری کے شئر دوسرے کبھاربانوں تک ہم یہ پیٹی آئی کبھارے کیا آپ تیکھیں کہ آپ ایتیں گے میں بلکہ پیٹی آئی سے بھی ساید ہم آگے نکل جائیں ان ان چیزوں میں کوچھیں لڑighty اور نون لیک کا رکار توارا رائے اور اس میں کوئی مجد جائرہ یہ ایک حق بھی ہے کیونکہ ہر جماعت نے اپنے منشور کو فوقیت ہی دینی ہے نا تو ہم نے دوسرے کے بزرگان کو تو نہیں سچا کرنا کو جو مسلم لیکے ہیں وہ کہیں کہ یہ پیپلز پارٹی والے اب الیکشن ہے ہارے کی اپنی صف بندی ہوگی تو گولا بارود ایک دوسرے پر چلے گا اور یہ کسی حد تک جائز بھی ہے کیونکہ ہارے کو اپنا اپنے منشور لے کر آنا اور اپنی ورکنگ کرنی ہے تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے بھکار اسلام صاحب جی پارشاہ صاحب یہ جو ایک سیاسی فضا کے اندر الیکشن کی فضا کے اندر یہ جو ایک جماعت یعنی مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ تاثر ابر رہا ہے کہ یہ کینگز پارٹی ہے اور دوسرا جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو یہ آپ کے خیال میں یہ چیز جو ہے ہمارے الیکشن پروسس کو مشکوک نہیں بنا دے گی جی الیکشن پروسس مشکوک نہ ہو اس حوالے سے ہی مرلے بابی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی لیڈرز کی جو کہ استحقام پاکستان پارٹی میں گئے پھر انہیں شامل نہیں کیا گیا پھر وہ وہاں سے نکل آئے پھر آج کل گرفتار ہیں فواد چورجی صاحب اور اس طرح کے کچھ لوگ ان کو ہان صاحب کا بہت بہت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کے اندر ہوں گے اور دوبارہ سے جب آئیں گے پی ٹی آئی کے اندر تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ چانس بھی بن جائیں کہ یہ ایلیکشن میں پی ٹی آئی کے رپرینٹ کرے ہیں اسے یہ تاثر زائل ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو چانسز نہیں ملے یا اس سے یہ بھی مجھے لگتا ہے مطلب احتمال اس چیز کا ہے کہ یہ جو ایلیکشنز ہیں یہ کوئی دو تین ماہ آگے جا سکتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں دو تین ماہ آگے اس لی جا سکتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ پتھر پر لکیر ہیں تو ابھی میں سن رہا تھا مارے دوست ہیں کامر بٹی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ برف پر لکیر سمجھے تو میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ کیونکہ ابھی وہ فضاء بنی نہیں ہے ایلیکشن کی ایلیکشن میں جس طرح کہ اقبال صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنا منیفیسٹو ہے وہ لے چل رہی ہے منیفیسٹو سر ایلیکشن میں پہلے بھی مطلب میں یہ نہیں کہہ ریکٹر سرسنیشن پہلی دفاع ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان کیا ہے اور وہ ہم نے پروائیٹ کرنا ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمی نون جو ہے وہ بھی سے پہلے شباہ شریف صاحب نے جب آپ سولہ مینے کی کارکردگی نہیں بتائی انہوں نے کہا پہلے میانواز شریف صاحب تھے تو ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ہم نے سولہ مینے کو نیروں سے کردی ان کو منس کردی ان کو کردی نہیں لے رہے تو ہر جماعت کی کمپین جو ہے وہ بڑی کمزور نظر آ رہی ہے مطلب کہ اگر اتحادی حکومت یا مقلوت حکومت کی جانبی مسلمی نون کو جانا ہے تو ایک پروپر لائمل تیار کر کے مطلب کوئی اس میں کوئی ڈولا نہیں پڑایا یا یہ بھی سولہ مہینے چھو نا نون لیگ آن کر رہی ہے نا پیپلز پارٹی آن کر رہی ہے آن نہیں کر رہے اپنی اس کو اور آگے کا منشور بھی نہیں دے رہے مطلب وہ ایک انہوں نے مبیم سی تقریر کیا میاں صاحب نے اس کے بعد سے وہ ملکاتیں کر رہے ہیں کوئی شور نہیں مچ رہا کوئی شورو گوگا نہیں ہے کہ کیا مزاکرات ہوئے ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے شورو گوگا والی پارٹی کو تو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دے نہیں رہے نا وہ اس قسم کا شورو گوگا نہیں زرہ تھوڑا مدبرانہ آن کر سمکا کہ ملک لائے آمل بتائیں تھوڑا ناظرین یہ آپ ہمارے ماہرین کی گفتگو سن رہے ہیں یہ گفتگو جاری رہے گی ہم ایک شورٹ بریک پر جا رہے ہیں ہمارے چاہتھ رہے ہیں موسیقی 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 اقبال حیمال خان صاحب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے پیپلز پارٹی تو خیر ایسی سیاسی سٹنٹ کے طور پہ کہہ رہی ہے نا لیکن جو جنون ہمیں نظر آ رہا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ وہ ہے پی ٹی آئی کا صدی بات بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جماعت جو ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوئی ہو جس کی قیادت نے للکارہ ہو پاکستان کی سلامتی کو اس کو لیول پلائنگ فیلڈ مل لی چاہیے ارتخابات میں دیکھیں ایک مزارش یہ ہے کہ یہ تو ادارے جو ہیں اس وقت ملک کے جن کے ہاتھ دیں باگ ڈھو رہے نگران حکومت بھی بنی ہوئی ہے ایس سچ وہ تو خیر نگران حکومت برائے نام ہی ہے وہ کچھ کرتے تو ہے نہیں ترہائے بھی لیتے ہیں سارے حکومت بھی بنائی ہوئی ہے اس کی تمام سہولیات بھی اویل کر رہے ہیں جب ان سے کوئی کام کی بات کی جائے وہ کہتے ہیں ہم تو نگران ہیں اکبال احمد خان صاحب یہ نگران کون لے کر آیا ہے اس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے دیکھئے ہماری جماعت یہ وہ تعدیق احمد رہی نگران بنایا ہے دیکھئے ہماری جماعت کا زیادہ تر عمل دخل نہیں رہا جب تک رہا ہم اس کو مانتے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا ہم وہ بھی مانتے ہیں لیکن آج کے جو حالات ہیں آج بھی اٹھارہ مہینے پہلے جو حالات تھے آج بھی وہی حالات ہے اس پہ کچھ ڈسکس کرنے کے لئے تیار نہیں ہے دیکھئے عوام کیوں سفر کر رہے ہیں اچھا نہیں عوام کی ہم بات بات میں کریں گے پہلے یہ لیول پلائنگ فیلڈ آپ اس کا جواب میں آپ کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی ملک دشمن کی حالت کو جو حالات بنائے گئے تھے ایک گھڑا کھو دنے کی کوشش کی گئی تھی اس ملک کے لئے اور وہ اس میں خود ہی گر گئے گر گئے جن لوگوں نے کوشش کی اچھا اس میں کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا جیسا بھی تھا کرنا نہیں چاہیے تھا کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اگر ہم سلامتی جن اداروں کے ہاتھ میں پاکستان کی ہے ان کو ہم ڈسٹرب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے پارٹی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے اگر عوام دیکھئے اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ووٹ کا حق ملے کسی بھی جماعت کو تو ملنا چاہیے میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کے دائرے میں سیولائز معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ قانون اگر زندہ ہے اور اس قانون کی گرفت میں اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے یہ کیونکہ اقبال احمد خان صاحب سینئر پولیٹیشن ہے سیاسی بات کر رہے ہیں سیسی بات نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے سیاسی بھائیوں کو جانا کبر دے رہے ہیں کبر دے رہے ہیں آئے کیا کہتے ہیں آتے ہیں آپ کی طرف میرا یہ مطمئن نظر ہے کہ جو جماعت جو اداروں کے حلاف سب سے پہلے ملکی نا جو سلامتی ہے ملکی بقاہ ہے سالمیت ہے اس کے لئے سب سے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اداروں کی عزت کریں مطلب جو ادارے ہمارے لئے ہر وقت جانت علی پر رکھتے ہیں ان کی آپ عزت کریں اگر آپ ان کے حلاف عوام کی اور عوام کا ماز بنا دیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ملک نا تباہی کی طرف فنار کی جانب جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اور ان کے وہ لوگ جو انوالو ہیں جو انوالو ہیں ان کو کوئی لیلپ لیلپ بھی اور فاجی ادارتیں بھی تباہر سے بہال ہون جانتے ہیں اور یہ نشن کرتی ہے میں اس میں میرے بھائی کی بات کو میں یہی تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا میں انٹرپٹ کرتا نہیں ہوں لیکن میرا محقوب بڑا سٹریٹ فارورڈ ہے کہ جن اداروں نے ہمارے قومی اداروں کو لڑکھا رہا اور جن کے اوپر حملہ ور ہوئے ان کے خلاف تو سخت کاروائی ہونے چاہیے یہ تو ایک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے قانون کے مطابق ان کے ساتھ نپڑنا چاہیے اور جہاں تک تعلق ہے بیروکریسی کا یا ہماری آرمی کا نو کوسچن آباؤٹ کہ آپ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی محادرائی کریں سوال ہی بیدا نہیں ہوتا میں ٹوٹلی میں ڈس اگری کرتا ہوں کسی بھی جماعت کو وہ جماعت ایک قسم کی چڑھائی کرے یا بدخلاقی کا مظاہرہ کرے یا ان کے ساتھ رویہ تبدیل کرے کیونکہ دیکھئے اگر آرمی ہماری جو ہے وہ میں نے پہلے بھی پیت آیا کہ ہمارے پاکشان کی آرمی نے کئی محاد کئی محاد سمالے ہوئے ہیں ایک محاد نہیں اچھا اب ان کو لکارنا تو ایک سرسر زیادتی اور ظلم کی انتہا ہے چیزی بڑی کی طرف سے جن لوگوں نے ایسا کیا ان کو کسی قسم کی گرائت کا مستحق وہ ہے ہی نہیں یہ میرا بڑا کلیر سٹینڈ ہے اس میں میں کوئی دور آئی نہیں میڈم کو شامل کرتے ہیں جی میں ضرور کیا تو انہی دونوں حضرات کی بات سے میں ٹوٹل اتفاق کرتی ہوں کہ کسی بھی ملکی آرمی لے لیں تو لوگوں کو یہ حق بھی نہیں اور ہم ایسا ذہن بھی نہیں رکھتے عام طور پر تھوڑی سی امیچور قوم میں بھی ہوں تو وہ آرمی کی اپنی عزت کرتی کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں ایردگرد سے بچائے ہوئے ہیں بلکل اور کامیر آزف شاہ کامیر آزف شاہ سے بچائے ہوئے ہیں تو یہ آرمی جتنا بڑا اپنے اپنے اوپر زمیداری لیتی ہے ہمیں سب کو اس کا احساس بھی ہے ایسا زمیدار شہری اور ایسا رائٹر میں کہتی ہوں کہ یہی فارز اور ایسا ہی چلتا ہے ہمیشہ ہم عزت کرتے ہیں ہمیں اپنے عزت کی حفاظت کرنے والوں کی اور یہ ہمارا فارز بھی ہے پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ایک سیاستدان کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے دیکھیں کہ اگر فلو کیسے چلتا ہے کہ سیاستدان سیکھتا ہے پہلے اپنے میند کو جنریٹ کرتا ہے اپنی تیاری کرتا ہے میند پہ کتنا پریشر لے سکتا ہے تو پھر وہ سیاستدان بنتا ہے کہ ہم کیا بات کہنا چاہاہ ہیں سیاستدان وہ چیز ہوتا ہے جس کے آگے دو ہزار لوگوں نے تالیاں بجانی ہے یا دو کروڑ لوگوں نے اور پوری قوم نے اسے بوٹ دینے تو سیاستدان بننے کے لیے جو ذہن چاہیے اب اگر کوئی غلطی ہوتے گئی اور وہ فلو میں میں کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جان کے نہ کیوں لیکن بعض وقت ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جنہیں وقت ماف نہیں کیا کرتا تاریخ میں جو غلطیاں بہت بڑی ہو جاتی ان کی مافی نہیں ملا کرتی ایسی رائٹر ہم بہت سخت بیان نہیں دیتے لیکن یہ غلطیاں ایسی ہیں جن کو کوئی بھی قوم آپ کسی اور قوم سے بھی پوچھیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی وہ مافی نہیں دیں گے اور اس کی مافی ہونی بھی نہیں چاہیے میڈم نے بہت خوبصورت بات کہی بلکل اور یہ اس بات کو میں ایڈ کرتا چلوں اس میں کہ جو قومی رازف شاہ کرے اور امریکہ کے ایک جردے سے ملی بھگت کر کے شبازگل کے تھرو ایک منگھڑت کہانی پہنچائے اور پر پاکستان کی جگھنسائی کروانے کی کوشش کرے تو ایسی شخص کو تو ملی بھگت اس کا کلیبر نہیں ہے کہ ملی بھگت وہ آپ کا پرائم نیسٹر بنے اگر وہ پرائم نیسٹر بن گیا تو وہ تو آپ کے پتہ نہیں ایڈم بھگت بھی آپ دے دے گا اسی ان کنٹینیوشن آف آور بسکشن جی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جو نو مائی کے واقعات ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملیٹری کوٹ میں ہوگا جی ایسی ہی بات تو وہ ہمارے جو بڑے بشور چیف جیسٹر صاحب تھے وہ جاتے جاتے اس بات پر اڑ گے تھے اڑ گے تھے سٹے دے گے تھے اب پھر ہماری سینٹر نے یہ ملیٹری کوٹس کی بحالی کا قراردار پاس کی ہے آپ کسی اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں جو شروع سے ایسے ہوتا ہے کہ جو دہشتگردی کی کاربائیاں مطلب میں کوئی اس میں آرنی محسوس کرتا کہ یہ دہشتگردی نہیں تھی یہ دہشتگردی تھی جب آپ کے قومی املاق میں فوزنا نہ رہے جب آپ کے ملک محافظ آپ ان پر چڑڑ دونے یا آپ حملے کروائیں اور مشتعل کریں امام کو انارکی پھلانے کوشش کریں تو پھر یہ سرہ سر دہشتگردی اور پھر دہشتگردی کی کاربائیاں ملٹری کوٹس دوزر سولہ میں بنے تھے اور اس کے بعد سے لے اب تک ہم نے دیکھا کہ ملٹری کوٹس نے بڑی بار سر طریقے سے ملٹری کو بھینڈ چڑھایا ہے اور ان کو جو سزا ملنی چاہیے وہ نے سزا ملی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر اگر ہم صوفٹ کورنر بھی رکھیں گے مللہ بے کسی گھر کا جوان تھا سے اتنا شعور نہیں تھا اور لیڈر کے پیچھے لکے اس نے کر دیا خولا بھالا خولا بھالا تھا تو میرا نہیں خیال کہ جو برائے راست ملوث ہیں ان کو اگر ہم اس طرح سے چھوڑیں گے ہمیں چاہیے کہ مطلب چاہے انہیں کوئی بڑی سزا نہ دیں لیکن اٹ لیسٹ کچھ سال کی سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ ان کے حوش ٹکانے لیں اور ملٹری کوٹ سے ہی ملنی چاہیے بھال خان صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں میں نے خیال میں آپ کی بات سے وہ آگری نہیں تاکہ چیلنج نہ ہو سکے جی نہیں بات تو انہوں نے بڑی مناسب کی ہے اور اس میں ہمیں تو بلکہ ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ جو ملک کے غدار ہیں یا جو ملک کے لیے اچھا نہیں سوچ جو نیشنلسٹ نہیں ہیں کوم پرست نہیں ہیں بیکوز میں بہری مچ انٹرسٹڈ میں خود ایک نیشنلسٹ ہوں اور میری پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے اداروں کی تحفظ اور اداروں کے ساتھ روا پیپنز پارٹی کا ریکارڈ یہی ہے ہمارا ساتھ میں یہ بھی دیکھیں ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں چلے آئے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ہم عوام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں عوام کی خواہشات کے مطابق ہم مینیفیسٹو بناتے ہیں عوام کی خواہشات کے مطابق ہم اس کو آگے لے کر کے چلتے ہیں دوسری بات ایک بڑی اہم بات جو میں کرنے لگا ہوں دیکھیں ہمارا آج تک پاکستان پیپنز پارٹی کی اگر آپ دیکھیں جب 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 بھی حکومت آئی تو ہم نے دیکھی بینظیر صاحبہ نے آپ کو میزائل ٹیکنالوجی فرہم کی پاکستان آرمی اس بات کی اور ان کے نالج میں یہ بات اور وہ طاہرہ ان کی مشاورت سے سارے معاملات ہوئے ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی بھٹو صاحب جو ہیں وہ آپ کو ایڈمی پاور بنا گئے اس سے طریقے سے جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے گیس کا معاہدہ کیا ایران کے ساتھ وہ آپ کی سامنے پھر اس کے بعد گوادر کا معاملہ دیکھ لیں سب ہی ہم بات ہمیں ملٹری کوٹس کی جی میں ملٹری کوٹس کی بات کروں ہمارا ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے اور ملٹری کے ہماری جو آرمی ہے پاکستان کی اس پہ تو ہمارا سو فیضت اتفاق ہے کہ وہ کمپٹنٹ تو سید پاکستان اور وہ ایکشلی بہری مچ انڈیڈ کہ جو ہمارے ملک کی بقا کے لیے جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اور ہم ان کو آلویز سلوٹ دیم آلویز اور ہم اپریشیٹ دیم کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہمارے عزیز و قارب ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں اس میں جو جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ہم ان کی جو قربانی ہیں ہم کو ہماری تو پارٹی ایسی ہے ایک سیکنٹ درہ میری بات تھوڑا تھا ہماری پارٹی بھی ایک پارٹی ایسی پارٹی ہے پاکستان بھی بس پارٹی جس نے خون کا نظرانہ دیا ہے ہمیشہ شہیدوں کی پارٹی ہے کوئی پارٹی پاکستان میں اس لیول پر اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاکستان میں جس نے خون کا نظرانہ اس کانٹری کے لیے دیا ہو جوڈیشل مرڈر سے لے کر عام مرڈر تک ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی محبت میں پاکستان کے لیے جدو جہد میں وہ کردار ادا کیا ہے جو کسی اور پارٹی کا مجھے نظر نہیں آتا میں اس لیے کسی پارٹی پر تنقید نہیں کرتا میں صرف عوام کو یہ کہتا ہوں عوام سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ عوام کا شعور ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو محسوس ہو کہ شروع سے لے کر آج تک درفکار علی بھٹو امت مسلمہ کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرب سٹیٹس کو دیکھ لی جی یونیٹر ارب بنایا اس کے علاوہ وہ کیا چاہتے تھے اس کی پانچ داشتمنٹ کو جوڈیشل مرڈر کروا دیا گیا اب اس کے بعد بینظیر صاحبہ جب ان کے ملک کے لیے اپنے وہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی اور کرنے کے لیے وہ لوٹیں اور آپ نے دیکھا کہ عوام کا سمندر یعنی عوام کا سمندر تھا یہ ہوتے ہیں استقبال لیڈروں کے لیڈر میں اس کو مانتا ہوں جس کے روٹس عوام میں ہوں میں لیڈرز ان کو نہیں مانتا جن کے پیسے کے بلبوتے پر ارینجمنٹس کے بلبوتے پر اور میرا اشارہ آپ کسی بھی ضرور سمجھ لیں لیکن میں کسی کو دریکٹ میری عادت ہے میں کبھی دریکٹ مخاطب نہیں کرتا اس کی بنیادی وجہی ہے کہ لیڈر میں اس کو مانتا ہوں جو عوام کے ساتھ عوام کے دکھ درد میں عوام کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ لگ رہا ہے میں تھوڑا اختلاف کے ساتھ دیکھیں آپ دلوڑ کریں اختلاف کریں دیکھیں انہوں نے اقبال صاحب نے بات کی جتنی باتیں انہوں نے کی کہ ہماری جماعت بڑی گیور ہے اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں نو ڈاوٹ کے بینزیر بھٹو صاحبہ ہوں اور جو باقی بھٹو ہاندال اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن اب آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں سندھ کا پچھلے پندرہ سالوں سے بڑا گر کیا ہوئے انہوں نے اس کے علاوہ آپ اگر وفاق میں ان کو دیکھیں تو دوزار آٹھ سے لے کر دوزار تیرہ تھا کہ انہوں نے جو مطلب کرپشن کے بزار گرم کی ہیں رنٹل رنٹل سے لے کر آپ جتنے بھی سکینڈلز دیکھیں کہ سات اشاری چھے ڈالر کا انہوں نے اس پر قرضہ لے لیا اور اس پر اتنا مفلوکل حال ملک ہو چکا تھا بعد میں انہوں نے مشرف صاحب بڑا اچھی اسمد دیکھے گئے تھے لیکن انہیں ان کی انٹینشن سمجھ آگئی تھی کہ پیپلز پارٹی جب آرہی ہے اقتدار میں تو وہ کیا حشر کرے گی اس ملکہ تو ہم نے دیکھا دوزار تیرہ تک بڑا مطلب پاکستان کے لیے میں بڑا پڑا حال میرے بھائی کو چھوڑا سامجھ میں اجازت دے میرے بھائی کو چھوڑا سامجھ جی ضرور اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم نے ابھی انہوں نے گفتگو کی کہ جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور کنٹری کے ساتھ روٹس تو یہ ایک لیڈر کا دیکھیں یہ احسان نہیں ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کا یہ ایک سیاسی لیڈر کا فرض ہے یہ کوئی بھی آپ جماعت لیں گا کسی اور پارٹی میں ایسی مثال نہیں ملتی میرا کہنے کا مذہب یہ تھا مسلم لیگ میں لیں اور میں غیر سیاسی اس کو اپنے پوائنٹ آویو سے بھی رہی کہ مسلم لیگ میں ہو یا پیپلز پارٹی میں یہ تو ایک لیڈر کا فرض ہے کہ وہ اپنی جماعت کو ساتھ ساتھ وہ ٹرنڈی لائنز پر لے کے آئے کہ کنٹری کی عزت کرنی آرمی کی اس میں کوئی احسان نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ سیاست میں جب ہم آتے ہیں تو جانوں کا نظرانہ ہم حتیلی پر رکھ کر ہی جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں اگر ہم جانوں کا نظرانہ پیش کریں تو ہم پولٹکس میں بھی تو آرے ہیں اور کل کو وہ ہم نے اس کا ریٹرن بھی تو لینا ہے اگر کسی نے جان دی ہے تو ان کے بیٹوں کو کل کو بزارتیں اور وہ سب یہ بھی تو ایک سرکل ہے اس میں ہم بارٹر ٹریڈ ہی ہے اگر جانوں کا نظرانہ دی ہے تو اس کو ہم نے ریگین بھی کیا ہے ایسا نہیں ہے مزے بھی لوٹے ہیں ہمارے بچے جہازوں پر بھی چڑے ہیں وہ وزیر بھی بنے ہیں جہاز پر تو ویسے بھی چڑ جاتے ہیں کئی لوگاں بھی باتتے ہیں سیاست میں آتے وقت یہ ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ جانوں کا نظرانہ بے شک میرے جیسا بندہ لیکن اور کسی نے دیا نہیں ہے کسی اور نے ایسا مزہ چکا کیا لیکن 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 نہیں ایک منٹ تیاری کے ساتھ ایک سان نکلتا ہے بے شک میرے جیسا بندہ بھی انیشیل لیول سے سیاست میں جا رہا ہے یا ایک لیڈر بن چکا یہ مقدر ہے کہ گولی کسے لگنی سینئر کو یا جونئر کو لیکن جب ہم جیسے لوگوں میں سے ٹرک پہ کوئی بھی آئے گا تو ذہن سے سوچ کے آیا ہے کہ سیاست میں آیا ہے سیاست ایک گھرے لوں محول میں بات نہیں ہو رہی ہے اس میں گولی تو کسی کو بھی لگ سکتی کسی کو بھی لگ سوچ کے آئے گا یہ بڑی خوبصورت باتیں اقبال احمد خان صاحب نے کی ہیں قربانی کی باتیں کی ہیں سہر ندیم صاحبہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ سیاست ہوتی ہی ایسی ہے وکار اسلم صاحب نے کانٹرادیٹری باتیں کی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو مشل راہ ہے کوئی سیاسی کنڈکٹ اور کوئی سیاستدان تو وہ محمد علی جناہ ہے ان کا کنڈکٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن بھی جیل میں نہیں گزارا ان کی جو سیاست تھی وہ جمہوری روایات کے این مطابق تھی انہوں نے دنیا کی دو بڑی قوموں کے ساتھ جنگ کی ایک جو دنیا کی سپر طاقت تھی انگریز اور دوسری دنیا کی جو مقار ترین قوم تھی ہندو ان دونوں کے ساتھ جنگ کی سیاسی جنگ کی جمہوری جنگ کی اور انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی مسلم ریاست جو ہے وہ قائم کر کے دکھا دی پاکستان قائد آزم کے اس ویجن اور جمہوری سٹرگل کا نتیجہ ہے ہمارے لیے جو مشل راہ شخصیت ہے سیاست میں جمہوریت میں وہ قائد آزم عمد علی جناہ ہے اور ان کا سیاسی کنڈکٹ جو ہے ہمارے لیے مشل راہ ہے جناب اقبال احمد خان صاحب جناب سہر ندیم صاحبہ جناب بلال وقار اسلم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور لائبلی گفتگو سے آپ نے ہمارے ناظرین کو مصطفیت فرمایا ناظرین اپنے میز بان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان